مرحبا زندگی پابندی سے خوبصورت بنتی جس چیز سے پابندی ہٹ جائے وہ ضائع ہو جاتی جو پانی پائپ میں آ رہا ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو سلاب بن جاتا ہے سڑکوں پہ بہن جاتا ہے وہ نہ اپنے کام آتا ہے نہ کسی اور کے کام اسی طرح زندگی اللہ رسول کی پابندیوں میں گزارنے کا نام ہی اصل زندگی ہے کسی چیز کو بھی جب پابندیوں سے نکال دیا جاتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے چند فرائض ہیں پانچ نمازیں ہیں اس کے بعد سال کے تیس روزے ہیں حج اور زکاة مالداروں پر ہے وہ غریبوں پر نہیں چوبیس گھنٹے کی زندگی میں دو کام اللہ کے نبی کی حدیث سے آپ کو سنا رہا ہے آپ نے حضرت ماز بن جبل سے فرمایا ماز میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں سارا دین بہت بڑا مضمون ہے تیس سپارے قرآن ہیں دس لاکھ حدیثیں تو آپ نے فرمایا تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں انہوں نے حرص کیجئے ضرور بتائیں مال ہوا کیا ہے تو آپ نے ایسے کیا فیزیکلی ایکشن کر کے دکھایا صرف بول کے نہیں فرمایا کہ زبان پہ فابو رکھا فیزیکلی کر کے دکھایا کیوں بہت مشکل کام بتایا آسان نہیں بتایا سمرائز کرنا آسان نہیں ہوتا کسی چیز اور پورے دین کو نچھوڑ کے بیان کرنا مشکل ترین کام ہے آپ نے اس لئے آپ نے یوں فیزیکلی کر کے دکھا یوں کر کے یوں کر دے اس کے بعد فرمایا کفہ ہارا ماں زبان پہ قابو رکھنا وہ کہنے لگے زبان کے بول کا بھی حساب ہوگا آپ نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہو سب سے زیادہ یہ ایک استعمال ہوتی یا تو سب سے زیادہ دھکا دینے والی زبان ہوتی ہماری زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں ان کے پیچھے 99 پرسن یہ زبان کہ اس کو قابو میں رکھنا یہ بچپن سے سیکھنا پڑتا ہے ماں باپ سکھائیں ٹیچر سکھائیں تو بڑے ہوتے ہوتے بچہ اس سطح پہ آ جائے کہ صحیح چلا سکتا ہے لیکن نہ ماں باپ بتاتے ہیں نہ ٹیچر بتاتا ہے نہ کوئی دوست بتاتا ہے تو یہ ایسی کھلا جنگل بن جاتا ہے تو اسے روپنا نہیں آتا اسے میٹھے بول سے خوبصورت بنانا نہیں آتا اسے نرم بول بولنا نہیں آتا اس کے اندر سختی بھر جاتی ہے اس کے اندر شدت بھر جاتی ہے اس کے اندر تن زتانے بھر جاتے ہیں اور ان کو ضلیل کرنا بھر جاتا ہے تو پھر اپنی زندگی بھی خراب کرتا ہے اور ان کی بھی خراب کرتا ہے اور خاص صور پر جو گھرے لز زندگی ہے وہ سب سے زیادہ دستر ہوتی ہے زبان کی وجہ سے سب سے زیادہ کوئی پیسے کا ایشو ہر گھر میں نہیں ہوتا چیزوں کی کمی کا ایشو ہر گھر میں نہیں ہوتا لیکن زبان کی تیزی کا ایشو ہر گھر میں ہوتا تو اسے دستر ہو جاتی ہے ساری لائف اور آخرت بھی خراب ہوتی لقمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں چکرانے پہ کبھی نہیں پشتایا جب بھی مجھے پشتاوا آیا ہے تو بول پر ہی آیا ہے بول میں تو میں اور آپ اگر اپنی زندگی کی قولٹی کو اچھا کرنا چاہتے ہیں لائف قولٹی ہو جائے زبان پہ قبول رکھ ہمارے نبی بہت کم بولتے تھے طویل السکوت اکثر خاموش رہتے حتیٰ کہ واز بھی بہت کم فرماتے تھے اپنے صحابہ کو نصیحت بھی بہت کم فرماتے کبھی کبھی انہا بیٹ کر ان کی سنتے تھے تو اس وقت جو فیملیاں ٹوٹ رہی ہیں اس کے پیچھے بھی زبان ہیں جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی زبان ہیں جو نائتفاقی بنی ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی زبان تو خاص طور پر غصے کے وقت اس کو روک لینا یہ ایسی ہے جیسے گاڑی بے قابو ہو رہی ہو تو اس وقت اسے روکنا ہی سب سے بڑا کام ہوتا ہے اسے بھگانا کام نہیں ہوتا بے قابو گاڑی کو بھگائے گا تو پھر خود بھی جائے گا گاڑی بے قابو گاڑی کے وقت اس کو روکنا ہے کسی طرح روکنا ہے تو غصے میں یہ باڈی بے قابو ہوتی ہے تو اس وقت اس کو روکنا کہہ کر ٹیپ لگا گیا یہ بہت بڑی چیز میں آپ کو بتا رہا کتنی یہاں میڈیسن ملتی ہیں اس کے لئے سکون کی کتنی میڈیسن یہاں چلتی ہیں یہ ایک سکون کی میڈیسن آپ کو بتا گصے پر خاموش ہو جائیں پھر آپ دیکھیں اندر کیا اللہ تعالی آپ پھول کھل جائیں تو غصہ بیوی پر آئے بیٹے پر آئے بیٹی پر آئے بھائی پر آئے پارٹنر پر آئے پڑوسی پر کسی پر آئے بھائی پر آئے تو تھوڑے دیر تو آپ کو تکلیف ہوگی بہت زیادہ بہت زیادہ تکلیف ہوگی پر آپ پریشانیوں میں ڈور جائیں کہ میں اے کیوں آکھ میں اے نہیں آکھ میں اے نہیں آکھ اور جو بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے اسے تو کوئی واپس نہیں آسکتی ایک دفعہ ایک صاحب نے میرے پر بڑی چڑھائی کی میں چھپ کر پر سنتا تھوڑے دیر کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ میں نے زیادہ ہی گھور کر لیا تو خود ہی پہ شیمان ہو کر کہنے کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں تو میں نے اس پر کہا ہگل یاد رکھے جو الفاظ کدھی واپس نہیں ہوتے وہ اپنا کام کورا کر کے جان دے میرے دوست یہ یاد رکھنا الفاظ کبھی واپس نہیں ہوتے پہلے ہی روک لیا کرو تمہارے الفاظ نے جو کام کرنا تھا وہ تو کرتی ہے اب میں کہاں سے تمہیں واپس کروں میں اپنے الفاظ واپس لیتا تو آپ ساب بھائیوں کو یہ ایک ایسی حدیث بتا رہا ہوں جو ایک حدیث میں لاکھوں حدیث رہوں گا کسی کسی کو گالی نہیں دوں کسی کو ہرٹ نہیں کرو کسی کو بیزت نہیں کرو کوئی میرے مجھ صحیح معاملہ کرے گا تو میں اسے برداش کروں اب دیکھتے ہیں یہ جو باڈی باڈی سکس پیلز بناتے ہیں تو وہ اپنے باڈی پر کتنا سٹس ڈالتے ہیں کتنا بوش ڈالتے ہیں عام غذاب بھی نہیں کھاتے ابلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں ہماری طرح وہ پروٹے نہیں کھاتے انڈے نہیں کھاتے ہماری طرح وہ کور میں نہیں کھاتے میرا درمیانہ بیٹا اس بات کا شوقین ہے تو وہ اپنے ابلے ہوئے گوشت کھا رہتا ہے ابلے ہوئے کھانا کھا رہا ہوتا لیکن اس کے آؤٹ پوٹ ٹائک اس کی باڈی انتہائی پیٹ نکل ہے اس کی انتہائی شیپ میں فام میں باڈی تو جتنے آپ باڈی بیلڈرز دیکھتے ہیں وہ سب اپنے آپ پر وزن ڈالتے ہیں تو اس کی آؤٹ پوٹ میں ایک خوبصورت جسم بن جاتے ہیں ایسی والا انسان آپ کو اللہ تعالی بنا دے ان کے وزن ڈالنے سے باڈی بنتی ہے جو میں بتا رہا ہوں یہ وزن ڈالیں گے تو روح بنے اور روح بنے گی تو آپ انتہائی خوبصورت ہو جائیں جسم کے خوبصورتی کو تو بڑا پا کھا جاتا ہے بیماری کھا جاتا سٹریننگ شوڑ دے تو سارے مسئل چلے جاتے ہیں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری بات تو ہے نہیں میرے نبی کی بات یہ آپ کی روح کو حسین ترین بنے سب آپ سے محبت کریں سخت بول والے کا کوئی دوست ہوتا ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہوتی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہوتی اکیلا یہ میرے نبی نے اتنے بڑے آدمی کو یوں سمجھ جیسے بچے کو سمجھ آتے ایسے تو بچے کو بتائی جاتا ہے بیٹا یہ نہیں کر وہ اتنے بڑے آدمی ہیں ماز بن جول تو ایک حدیث یہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے حفاظت کی بہت فائدہ ہوتا دوسری حدیث آپ نے حضرت انس سے فرمایا میرے بیٹے میری ایک بہت بڑی سنت میری ایک بہت بڑی سنت یہ بہت بڑی کا لفظ مجھ بس یہ ہی یاد پڑتا اور کہ میرے بیٹے میری ایک بہت بڑی سنت اگر تو اس پہ عمل کر لے گا تو جنت نہیں جنت میں میرا ساتھی بن جائے جنت میں وڈی شای جنت میں نبی کا پڑوس جنت تو بھی وڈی شای جنت شای کوئی نہیں میرے نبی پڑوس نیبر اون جب ہو جا گئے جنت شای کوئی مقابل آپ نے بہت کہ میرے بیٹے اگر میری اس سنت پر عمل کر لے گا تو انستتا انقدرتا یہ دو لفظ فرمائے اس میں اشارہ کیا کہ مشکل بتانے جا رہا ہوں آسان نہیں یہ بھی مشکل ہے پہلے بھی جو میں نے بات بتائی آسان نہیں بتائی مشکل بتائی اب جو بتانے لگا ہوں یہ اس سے بھی مشکل ہے آپ نے فرما انستتا انقدرتا بیٹے تو میں زور لگانا پڑے گا تھکنا پڑے گا اس میں تمہیں اور ہر وقت اس پر پیرا دینا پڑے گا ہر وقت داڑی نہیں رکھ کے بھی لے ہو گیا نہیں تمہیں اس پر ہر وقت پیرا دینا پڑے گا تب جا کے میری سنت قبو میں آئے گی ورنہ نہیں آئے گی نکل جائے گی ہاتھوں سے تو بیٹا وہ یہ ہے کہ اپنے دل میں دنیا کے کسی انسان کے بارے میں کھوٹ نفرت بغض حسد پیدا نہ کرنا دل کو شیشہ بنا دے سب کے اس اے گیتا میرے ناروز میں نے اے آکی آپ اس میں نال اے گیتا اور میں اے کر دیں انہیں کہہ یہ ورکہ پھار دیں اور سب کے لیے پوزیٹیو ہو جائیں کہا بیٹے یہ یہ ہے میری عظیم شان سنت اور اب غور فرمائے ساری دنیا کے انسان مسلم نان مسلم سب سے دل کو صاف رکھ اور مسلم پریکٹس کرنے والا یا صرف نام کا ہے سب سے دل کو صاف رکھ یہ ہے میری بہت بڑی سنت کہ اپنے اس دل کو سب سے صاف کر کسی کے بغض نفرت آئیں گے میں آپ کے ساتھ برا سنوک کروں کہ آپ کے دل میں اُبھریں گے غلط جذب تو تو وائپر لے کے صاف کر وہ روزانہ گھر صفحہ نہیں کرتے آج کی صفحہ کل تک کام نہیں آئی کل دوبارہ صفحہ شروع روزانہ گھر صاف کیا جاتا ہے تو صاف رہتے تو 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 وائپر ہمیں ہے کہ تو انہیں زندگی گو وائپر نہیں چھوڑ رہا ہے لگا رہی جب تیری میری ملاقات ہوگی تو جنت میں میرے پاس تیرا گھر تیار ہوگی تو یہ دو حدیثیں بھائیو فرائض کے بعد یہ دو چیزیں جو قابو کر لے بہت بڑا انسان بن گیا ایک صحابی ابو دجانہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل ہے یہ کہ میں نے کبھی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں کھنچ آئی اور میرے دل میں کسی کی نفرت کوئی نہیں یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بازار میں کوئی چیز شاٹ ہو جاتی ہے تو اس کیسے اوپر جاتی اس کے لئے مارکیٹنگ بھی نہیں کرنے پڑتی جو چیز وافر ہوتی ہے اس کے لئے مارکیٹنگ کرنے پڑتی ہے اس کی قیمت بھی اتنی نہیں ملتی ہے یہ جو دو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ان پوری دنیا کی مارکیٹ میں ہے ہی کوئی نہیں یہ نہیں کہ ہے نہیں ہے لیکن وہ ایک کروڑ میں ایک ملے تو کیا ملا یہ لاکھوں میں بھی کوئی نہیں کروڑوں میں ہے تو یہ دو سودے جس دکان پہ ہوں گے وہ قیامت کے دن کا سیٹ ہوگا جو کہ اللہ اس کی قیمت لگائے گا تو اس والی کی تج اس لئے کوئی کردہ ہی نہیں پچھلے زمانوں میں تو ہر چوتھا آدمی زبان پہ قابو رکھتا تھے ہر پانچ آدمی کے دل میں نفرد نہیں ابھی تو ساری دنیا پھر پھر کے تھک کے آج ہو نہ دل صاف ملتا نہ زبان صاف ملتی تو آپ یہ کر لیں تو جب بازار میں کسی کے پاس سودہ ہوتا ہے وہ میں کتنے نخرے دیکھاتے ایسے ہی اللہ تعالی آپ کے نخرے اٹھائے گا اور یہ تو میرا بندہ زبان پہ قابو رکھتا دل پہ قابو رکھتا بول بھئی کیا دوں تجھے جو کہے گا دوں گا اس طرح اس کی قیمت پڑے تھی نمازی اب بھی کروڑوں ہیں اللہ کے روزے رکھنے والے بھی کروڑوں ہیں حج عمرے والے بھی کروڑوں ہیں ذکر تلاوت صدقے خیرات والے بھی کروڑوں ہیں یہ جو میں نے دو باتیں بتائیں یہ تو سیکڑوں میں نہیں میں پورے ملک میں چند سو نکلیں گے تو بھائی یہ میرے نبی کی دو بڑی خوبصورت سنتیں ہیں اس کو اپنی زندگی میں لے مہترم اگر آپ کی اجازت ہو تو بھائی